احسان ہے تمہارا تم ملے ارمان تھا تمہارا تم ملے احسان ہے تمہارا تم ملے میری گوڑیا میری گوڑیا حیرت کی بات ہے کیونکہ اس فیملی سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے پلیز دونڈ مائن میں اپنے بیٹے کے لئے تھوڑا کنسرن ہوں تمہیں اس سے بات کرو بڑی ہیں وہ تم سے بڑی ہیں تو بڑا پن کا لیاغذ بھی کرے نا ہاں ہاں بلکل ٹھیک جا رہے ہو تم آخر باپ کا اثر تو لوگ ہے نا یہ یہ خود نہیں بول رہا اس کے اندر کا گندہ خون بول رہا ہے راس میں ڈاٹ کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا ایسے سادگی سے اگر نکہ ہونے لگ جائے زندگی کتنی آسان ہو جائے آپ لوگوں نے جو ہمارا ساد دیا اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ جی جی مجبوری کا نام ہی ساد کی ہے ہاں بھئی لڑکیوں کھانا کھالیاں نا مرکم ہاں خونہ ہے آری ہمیدہ بہن آب کھانا خایا آپ نے ٹھیک سے کچھ چاہیے ملا دو نا نا شکریہ آخر شکریہ تو مجھے آپ کا ڈا کرنا چاہیے اس شو بات رہے دور میں آپ نے جس سادگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ کابل لے تاریف اور اس کی مثال نہیں ملتی ورنہ آج کل تو آپ شادیوں کے نام پر لوگ اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں کہ بس کیا بتاؤں مرے جاتے ہیں شوبازی میں لیکن آپ بالکل بھی ایسی نہیں ہیں شاک شاک کی بات ہوتی ہے نکمہ شاک تو مجھے بھی بہت تھا اپنے ایک لوتے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرنے کا لیکن لائک بھائی کی نوکری چھوٹ جانے کے بعد فائک نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تو آپ لوگوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا نا جمان اولاد کے سامنے مہباب کی چلتی کیا ہے کیا کرتی چکر گئی میں تو جس کو بھی پسند کریں تو یوٹ پٹانک شرط رکھ دے کچھ بھی کہ دے مہباب کو تو ماننی پڑتی ہے اور کر کیا سکتے میں ذرا آتی ہوں موسیقی 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 ابو سو گئے ہاں دوا لے کے سو گئے کافی تھگے تھے ہم ایج بھی ہو گئی لیکن بیٹی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کرنے کے خوشی اور ہوتی ہوگی یہ تو ہے بس سبھانیا تم جلدی سے شادی کر لو تاکہ ابو ریلاکس ہو جائے ان کی ساری ٹینشن خاتم ہو جائے ابھی ہی تو میں باقی ہونا میری بھی تو شادی ہو لی ہے تم چپ کرو تم چھوٹی ہو ابھی شادی کریں گی فاغل ہو گیا شادی کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ویسے بس شادی شزا ہونے کا سٹاپ لگ جاتا ہے اور لوگوں کے محبند ہو جاتے ہیں ایسے کیوں دیکھری ہو مزاب کر رہی ہے اچھا بتاؤ ہانیا کون پسند ہے تمہیں تم نام بتا دو مجھے ابو کو کنونسام کر لیں گے نا بتاؤ نا آپی گینٹی پناہنے جاری ہوں پیننی آپ کو اہاں ایک گلاس بات جی آپ کے لئے بناوں آپ کے لئے بناوں آپ کے لئے بناوں ابھی تو مجھے آنم کی ٹنشن ہو رہی ہے وہ بہت سیدھی ہے فیزا اور اس کے سسرال والے تھوڑے کامپلیکیٹر ہیں وہ ہندل کر لے گی سر پر پڑتی ہے تو سب کری لیتے ہیں وہ بھی کری لے گی آپ کے لئے گی آپ کے لئے گی آپ کے لئے گی ٹھیک 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 پہلے مجھے شک تھا لیکن اب یقین ہوئے اس کے لئے گا کس بات کا یہی کہ آپ اترسٹڈ کے لئے اور اب ہی بھی اسی کے بارے میں سوچوں ہوں صحیح کروں آپ ٹھیک 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 اس کے بارے ہوئے ہیں؟ ہاں تو پھر مسئلہ کی ہے؟ پوپن کی ہے؟ ماما ماما پروبلم ہے ماما کو ان کی فیملی نہیں پسند ہے بابی کی چھوٹی بنہانیاں پسند ہے فارس تمہیں پسند کرتا ہے؟ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ہاں جی مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا اس بات کا اس دن ہم آپ سے ملنے آئے تھے اس دن فارس نے مجھے پرپوز کیا تھا اس کے بعد ہم سب انم کی شادیوں کی تیاریوں میں لگ گئے اور ٹائم ہی نہیں ملا آپ سے یہ بار ڈسکس کرنے کے لئے کیا تم اس سے پسند کرتی ہو؟ ایڈے میں جانتا ہوں مجھے پسند کرتی ہے بس بولتی نہیں ہے اب ہر بات بولی تو ہی جاتی ہو کچھ چیزیں بینہ بولی بھی تو سمجھ جاتے ہیں لوگ انسان کے روئیے سب کچھ بتا دیتے ہیں ہانیاں تو مانٹی کو جانتی ہو وہ کبھی بھی نہیں مانے گی مام کو نہ میں کسی طرح سمجھا بھی رہا لیکن اب بابی نے اس رشتے کے لئے منا کر دی ان کو میں کیسے سمجھاؤں ان کا بھی تو پاس ایکسپریئنس اچھا نینہ رہا اور اوپر سے ماما نے پھر کوئی بات کر دی ہوگی ان کو مجھے آنٹی کی باتیں پوری نہیں لگتی ہانیاں میں آدھی ہو گئی ان کے کروے انداز کی مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم بھی ان کی کرواہت برداست کروں یہ تو اپنے ہاتھ و اپنی زندگی خراب کرنے والی بات ہو گئی مام کو لگتا کہ میں اپنی زندگی بر بات کر دوں گا اس سے شادی کر کے جیسے آپ کی ہوئی تھی اب ہلا آپ بتائیں آپ کی زندگی خراب ہوئی ہے کیا تم پریشان ماں میں مام کو سمجھاؤں گا مانچیں گے شکریہ شکریہ کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں سمجھانے کا ہمارے درمیان جو کلاس ڈیفرنسر کو وہ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتی اور نہ ہمیں بھول نہیں دیں گے اس لئے اس رشتے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دوں سمجھی نا تم گوڈ موسیقی 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 کیسی شادی ہے فاروک خوشی کے بجائے ہر کو علچہ آواز آئے آہ 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 آج صاحب بھی کافی پریشان ہے فیزا کو لے کر کیوں آپ کیا مسئلہ ہو گیا آہ جہاں آرہ کی باتیں اتنی تنزیہ تھی سب کے سامنے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تھی پیٹ پیچھے تو بتا نہیں کیا حشر کرتی ہوں گی اس بشاری کا موند تو فیزا کو پہلے دین سے ہی تفتہائی دیا ہے لیکن فاروک آنم کیا سانس بھی بہت تیز ہے بس آہ سادگی سے شادی کرنے کے لئے تو راضی ہو گئی ہے لیکن ان کی یہ خوشی بھی دکھاوے کی تھی تو کیا انہوں نے تو خود سادگی سے شادی پر عظماندی ظاہر کی تھی اب کیا ہوگیا اس بات کا کیا مطلب ہے فائک کی خوشی کے آگے انہوں نے ہاتھیار ڈالتی ہے تھے فانم وہ تو اپنے بیٹے کی چاہدی بہت دھومدام سے کرنا چاہتی تھی کیا ہوگا اب ہنم تو ویسی اتنی سیدھی ہے بیچاری کیسے مقابلہ کرے گی ان کی تیزیوں کا بیٹیوں سسرال میں مقابلہ کرنے تھوڑی جاتی ہیں بلکہ ان کے نسیم میں تو سسرال والوں کی ذمہ داریاں ان کے دل سے اتنا لکھا ہوتا ہے اپنی خوشی اور اپنا سکون تو وہ شاید انہیں گھروں میں ہی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اس لئے بیٹیوں کے نسیب سے بہت ڈھڑ لگتا ہے جانے کیا کچھ انہیں سسرال میں سینا پڑھے اسے پیزہ سہری ہارک مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اب انہم بھی اسے چکی میں پسے گی اس کی ساس نا اس کو سکون کا ساس لینے نہیں دے گی سکون سے جینے نہیں دے گی یالہ ارے ایک چیز لانا تو بول گیا کیا اوہ میں نے تم سے کہا کہ کبھی تم پریشان ہوگی تو میں اسکرین کلاؤں گا اسکرین لے کے آئے جائے آپ بہت شرارتے کرنے لگے ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کو موسیقی 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 کیا تھا؟ یہ لوگ، تمہاری موہ دیکھائی ہے۔ پہن لوں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کچھ کم نہیں ہے۔ تمہاری ایسے اس سے تو کچھ زیادہ ہی ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا آنم، میں اگر تمہیں اس گھر کی بہو بنا کر لے کر آئی ہوں نا، تو اسے میرا احسان سمجھو۔ موسیقی 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 ورنہ تم جیسی لڑکی کو تو کوئی پلٹ کر دیکھے بھی نہ۔ موسیقی 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 یا شکریہ موسیقی 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 کیا دیکھ رہی ہوں اب پہن لوں میرا بیٹا آ گیا میرا لال آ گیا صدا سلامت رو ہمیشہ خوش رو اللہ تم دونوں کو زمانے بھر کی خوشیاں نصیب کریں آمین ماما مزعب کی دعائیں چاہیے میری دعائیں تو ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں خوش رو تم اچھا تم لوگ آرام کرو میں چلتی ہوں صبح ملکات ہوگی تم لوگ بھی آرام کرو اٹھاؤ مجھے تینکیو ماما اللہ حافظ کتنی اتھی ہیں نا ماما میرے کوئی بناوٹ نہیں جو دل میں وہ بھوپر جب تک تمہارے ساتھ رشتے کے لیے زمن نہیں تھی تو صاف کہتی تھی اور آج جب تم اس گھر میں بھوپر بن کر آگئی ہو تو کتنے دل سے تمہارا بھلکم کر رہی ہے تینکیو ماما کے ساتھ ایسے رہنا تینکیو ماما کے ساتھ ایسے رہنا ایسے بہت پیاری لگ رہی ہے آج ایسے بہت پیاری لگ رہی ہے آج اب اپنے بارے بات کریں ایسے بہت پیاری بیٹھیا بہت پوچھ لیے تم سے آج 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 ساتھ سے کھچی کھچی لگی اور ساتھ بھی مجھے چپ چپ سا لگا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا ایسا کچھ ہوتا تو ایزا مجھ سے ضرور شیئر کرتی بیٹا اگر اس نے تم سے کچھ شیئر نہیں کیا تو تم اسے خود پوچھو نا ہو سکتا ہے تمہارے پوچھنے میں تمہیں بتائیں اچھا چلے آپ پریشان نہ تو میں اس سے پوچھوں گی ہو پس بیٹی ہم اس سے یہ لے گیا ہے نا دیا میں نے پوچھا اچھا میں تیاری کرتی ہوں انہم کے سو سروں ناستہ لے کر جانا ہاں ہاں شاہ بچ بیٹی ہم موسیقی 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 یہ کیا پینے کھڑی ہوگا؟ اور وہ پر سے اتنا ڈاک میک اپ کیا ہے وہ کم نے؟ امی وہ فائک نے یہ ڈریس خود سیلیک کیا تھا اسی لئے میں نے ہاں مانا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا چیختہ ہوا میک اپ کرو ساف کرو لپسٹک بہت اوبر لگ رہا ہے وہ دادی اور پپو نے ہمیں کبھی میک اپ کرنے ہی نہیں دیا وہ کہتی تھی کہ جب شادی ہو جائے تو جتنا چاہے میک اپ کرنے زاہر سی بات ہے ایسے ہی کیا ہوگا انہوں نے تم سب بہنوں کے کرتود جو جانتی ہے امی آپ یہ اس طرح کی باتیں کرنی ہے میری بہنوں کے بارے میں آپ پیشا مجھے جو چاہے کہلیں مگر میری بہنوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں مت کریں پلیز دیکھو انہوں یہ لہجہ میرے سامنے آئندہ مت دکھانا تمہاری بھولی بھولی صورت دیکھ کر میرے بیٹے کی اکل پر تو پردے پڑ سکتے مگر میری نہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکی ہوں لڑکہ کو اٹریکٹ کرنے کے خوب طریقے آتے ہیں تمہیں رونہ دھونہ بند کرو اور خوابت دار جو فائگ کو کچھ بھی کہا مرے بارے میں تمہیں اب یہ ننگ اتارو اور کوئی اور ڈھنگ کے کپڑے پہن کے باہرہ تمہارے گھر والے آتے ہوں گے میں انظار کر رہی ہوں موسیقی انم بیٹے تم تو کچھ لے ہی نہیں رہی ہو سہی سے ارم دونا اس کو پراتھا کچھ بھی نہیں کھا رہی ہے یہ بچی اچھا ہماری ماما کو بہو کا اتنا خیال ہے کہ بیٹی کا پوچھا ہی نہیں کہ کچھ کھایا ہے ہی نہیں کیوں نہ کروں خیال یہ بھی تو میری بیٹی ہے تم لوگ بھی صحی سے کرو نناشتا اچھا انٹی اپنا خیال دکھے گا فائک کتنے بجے تک لینے آئیں آنم کو فائک تو نہیں آسکے گا وہ دراصل ہمارے ہاں بیٹی ہے اگر دولا شاڑی کے اگلی دن دوبارہ سسرال پاہن جائے اور تم تو جانتی ہو میرا ایک ہی بیٹا ہے میں یہ رسک لے نہیں سکتی تو میں کام کرنا کہ اپنے اب بوں سے کہنا آنم کو جب بھی جائیں چھوڑ جائیں پا اچھا چلی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مارسی اللہ آمد اللہ آمد اللہ حافظ بیٹے اللہ حافظ اللہ 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 آنیا کیا کر رہی ہو یار لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں لگتا آجو اللہ دکھاؤ دکھاؤ بیٹے دکھاؤ اور اب بھی یہ سیٹ بھی دیکھیں ما شاء اللہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے طائق کیسا ہے تو خوش ہو جی جی اببو سب بہت اچھے ہیں میں بہت خوش ہوں آپ بالکل فکر مت کریں آجوہ ہم تو بالکل فکر نہیں کر رہے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے لئے کیا منگوائیں کھانے میں اببو جو آپ کی پسد تمہاری پسد کے شامی کباب بنوائے ہیں فیزا سے جی 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 ارے بھئی فیزا بیٹے کباب بنواؤ چلی بھئی اس کی آواز دیا رہی ہے نہیں نہیں اببو آ بیٹھے میں دیکھتے آتی ہوں فیزا بھا جی میری ایدھر آؤ بات سنونا میری تمہارے سستال میں سب ٹھیک رہاں کسی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں 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 اببو کیوں کچھ کہنا تھا انہیں ارے میرا مطلب ہے باتے باتیں تو نہیں سنائیں نہیں شکر دیکھو اگر تمہاری ساس کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کرے نا تو بھائی صاحب سے بلکل مت دینا خامہ خواہ پریشان ہوں گے کوئی بھی بات ہو سیدھے مجھے آکے بتانا میں خود ان سے بات کروں گے کوئی اور سب ٹھیک کریں سمجھ گئے ہیں میری بات چلو شابش اب جا کے آرام کریں شکریہ 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 فیزا آنم بہت چپ چپ سی ہے یا میں اوور تنک کریں ہاں میں نے بھی نوت کیا تھا بہت خاموش تھی وہ سکتا ہے تھکی ہوئی ہو شادی کی تیاریوں میں بجاری کو ریشت کرنے کا ٹائم ہی کا منا شاید شاید شکریہ ایک بات پوچھو ہاں تمہارے اور ساتھ کے درمیان تو سب ٹھیک ہے نا کیوں پوچھ رہے ہو کیوں بہن ہونے کے ناتے اگر تم انم کے لئے پریشان ہو سکتی ہے تو میں بھی تمہاری لئے فکر مند رہتی آیزا پی ساتھ بھائی کی کولن این لائن پر کہہ رہے ہیں آپ کا فون بند ہے اس کی بیٹری کھاتب ہو گئی ہے انہیں کو میں بزی ہوں بعد میں فون کرتی ابھی کے ابھی جاؤ اور بات سنو اس کی وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بڑا سر پہ رہا ہے ایسا نا اس کا دماغ گھومجیا اور پھر بھائی ساب کے اس ساتھ کو باتتمیزی کر دے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کب باتتمیزی کیا اس نے اببو سے یہ تو تم اپنے شہر سے جا کر پوچھو اس نے تو نہ بھائی ساب کے عمر کا لحاظ کیا نہ ہی رشتے کا یہ باتتمیزی کی ہے بھائی ساب کے ساتھ بچارے بھائی ساب کو تو سامپ سونگیا تھا ایسا انداز تھا اس کا ایک لفظ نہیں بولے لیکن وہ جب چاپ اٹھ کر چلے آئے مجھے تو بھائی ساب نے منع کیا تھا کہ میں تمہنے کو کچھ نہ بتاؤں لیکن کیا تو انہوں بتانا پڑا کب ہو آئیے ساب میں نے ہم کی شادی کی دعوت دینے گئے تھا نا جب اس وقت کہا تھا نا میں نے تم سے کہا تھا کہ اس لڑکے سے شادی مت کرو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ کی گھٹیا فطرت بیٹے میں نہ جھلکے اب بھوک دو نتیجہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے بڑا بھوچ سوار تھا نا تم پر محبت کا عشق کا کسی کی نہیں سنی تمہیں اب دیکھو وہ کیا کر رہا ہے تمہارے باپ کے ساپ بچارے بھائی ساپ ان کو تو بیٹیوں کی طرف سے سکھ ملا ہی نہیں ہر بیٹیوں نے پریشانیاں ہی پریشانیاں بھی ہیں پریشانیاں پریش ماجونوں کی طرح کیوں پڑے ہو کیا ہو دانِ شکرام لگتا تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی یار جی اور دو ہی دن میں آپ تو پی ایچ ڈی کر بیٹھے ہیں محبت میں اڑاؤ اڑاؤ تم کیوں پیچھے رو تم بھی باکیوں کی طرح مزاق اڑاؤ میری محبت کا ہائے یہاں میری خوشیاں داؤں پہ لگی ہیں اور تم سب کو مزاق سیجھ رہا ہے کسی نے مدد نہیں کرنی اور مدد سے یاد آیا آپ کی میسز میری سگی بھابی ہانیا کا دماگ برین واش کر رہی ہے میری اپنی بھابی نے سارے کیے پہ پانی پھیر دیا اگر کسم پہ ساتھ نہ لکھا ہو تو کوئی بھی گھڑ بہ نہیں کر سکتا ہے اوہ ہیلو ہر چیز کسمت پہ نہیں ڈالی جاتی انسان کو بھی اپنے ہاتھ پہو چلانے چاہیے کوئی کوشش کرنی چاہیے اور کوشش سے یاد آیا کہ چھوٹے بھائی نے ایک کام کہا تھا ایک کام کہا تھا کیا کہا تھا کہ بس ماما سے بات کر دینا یہ فائلز بگرہ کے لیے ٹائم ہے بھائی کے لیے ٹائم نہیں ہے کی بات کوئی سیریس ہی نہیں لے رہا یہاں پہ تم سیریس ہو یہ کافی ہے دانیش اچھا ابھی مام کا مو ٹھیک نہیں جیسے ٹھیک ہوگا میں بات کر رہا ہوں وہ تو کامت تک ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا میں اکوارا بیٹھا رہا ہوں رلیکس ہو جائے گا اور میں بات بھی کروں گا پرامسیوں لیکن اکوارا کروں گا تم فیزا سے اس بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ڈسٹیب ہو جاتی ہے اوکے ٹھیک ہے اور اگر اس سے فرصد مل جائے تو اس پہ بھی بار کر لینا موسیقا 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 موسیقا